سہولت کے لیے قانون سازی کریں نہ کہ رات کے اندرے میں ایسے حد سے آڈینیس اور ایڈس نافذہ لعمل کیے جائے جو شہری ازادیوں کے خلاف ہوں جو بنیادی اکھوں کے خلاف ہوں آپ کو بتا ہے کہ اس ایڈس کی آڈ میں رات کے اندرے میں چادر اور چار دواری قدس پامال کیا جاتا ہے جہاں پر جس کو چاہے ایف ایئے اور دیگر ادارے اٹھا کر لے جائیں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے اگر آپ لوگ اسی طرح اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کریں گے تو یہ حکومت جو چاند دن کی مہمان ہے جس نے آنے کے بعد اقتدار نے آنے کے بعد نہ صرف صحفت کا دلہ گھونٹا بلکہ انہوں نے مہگائی میں بھی اضافہ کیا بیرزگاری میں بھی اضافہ کیا اس حکومت کو یہ ایکٹ واپس لہنا پڑے گا آپ سارے لوگ اسی اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کریں اور کارک کا جو مراد جاجی درنا ہے جو کافی دن اسے جاری ہے اور مزید اس وقت جب جاری رہے گا جب موسن بیگ صاحب کی گریفتاری کو ختم نہیں کیا جاتا جب تک ان کو راہ نہیں کیا جاتا آپ سارے لوگ کل تین بجے وہاں پر ضرور شرکت کریں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کا قدم چومیں گی اس حکومت کو آپ کے سامنے جھگنا پڑے گا آپ کے اپنے حدید حکومت کا اس کو قدر کرنی پڑے گی ایک طور پھر میں آپ تمام ساتھیوں کا بہت 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 خاتن قانون کی خطر افراد کی خطر سرابدار سے بلو سرادیر بلو لالبار کے بلو جا یعنی دیکھا زندہ ہے ایوب نے دیکھا کانین نے دیکھا سرکون نے دیکھا میرا باپ بھی دیکھا آزادی زندہ ہے شہابی زندہ ہے ہر دور میں دیکھو زندہ ہے ہر دور میں دیکھو زندہ ہے ہر دور کے آگے زندہ ہے زیروں میں جاکے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے کانون اس پارلیمنٹ کے سامنے لگا چاہتا ہوں کہ ہم چیف جسٹس آف پاکست چیف جسٹس اسلام اور ہائی کارٹ جسٹس آدھر مناللہ کے خلاف سب سے ملیہ پارک کی جانے والی کمپین کی مضبط کرتے ہیں زندہ ہے ہم اس کی شدید مانمت کرتے ہیں میں اپنے تمام ساتھیوں کا سپریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ سے یہ ترخواست کرتا ہوں تبیقہ ایک کے خلاف اور موسن بے کی گرفتاری سے متعلق روزنگا جناح اور آن لائن کے باہر ہم نے جو مستقل کیمپ لگایا ہوا ہے آپ تمام دوستوں اس کیمپ پر چھکت کریں آپ لوگوں کا بہت سپریہ کہ آپ اس طرح کا کوئی قانون ایسی کوئی اتھارٹی بنا نہیں سکے اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک واقعہ کو موضوع بنا کے موضوع کی گفتگو ان کے اریسٹ اور اس واقعے کو ایک موضوع بنا کے ایک مرتبہ پھر اسی طرح کی اتھارٹی اب اس پارٹنٹس کے ذریعے قائم کر دی گئی اور یہ وہ موقع تھا جس کو کہ حکیمت نے اپنے لیے مناسب بنایا اس کو پوری طریقے سے استعمال کیا اور اس اختیار کے ساتھ صحافیوں کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ آئندہ بھی اپنی بات نہ کرسکے اور حکومت کو پتا تھا کہ آئندہ بہت کچھ ان کے خلاف یا ان کے بارے میں سامنے آسکتا ہے اس وجہ سے اس کی پیشبندی کی گئی یہ پیک آرٹیننس کیوں آیا یا اس طرح کے جو قوانین ہیں وہ کیوں آتے ہیں اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ آوازوں کو بند کر دی آپ قلم کو کنٹرول کر لیں اس کو قابو کر دی آپ جو اظہارِ آزادی ہے اس کو سلپ کر دی اور یہ اگر جمہوری امت ہوتی تو اس طرح کا کوئی اختان نہ کر دی لیکن بدقسمتی سے ہم ایک انانانسٹ غیر اعلانیہ مارشل لو میں ہم ایک آمریت کا مقابلہ کر رہے ہم ایک آمریت کا سامنہ کر رہے اور یہ آمریت ہمارے قلموں کے اوپر ہمارے ذہنوں کے اوپر ہمارے جسموں کے اوپر نافذ کر دی گئی اگر آپ نے اس آمریت کا مقابلہ نہیں کیا تو آپ اس ملک کے اندر جو ہے وہ اپنی بات نہیں کہہ سکیں گے کیا آپ کو گھنگا ہونا منظور ہے زور سے بڑھنے منظور ہے کہ آپ کو پہرا ہونا زندہ ہے پر بی کھا کے جانے بی دکے خانی بی کھا کے زندہ ہے اس مل کی گھاتے زندہ ہے کستور کی گھاتے زندہ ہے اب تم بیس اللہ زندہ ہے زندہ صحابی زندہ ہے اپنے حق کی خاتے زندہ ہے اپنے حق کی خاتے زندہ ہے ہم نہ ہی مانتے زندہ زابتے زندہ اے صحابی زندہ اے صحابی زندہ اے صحابی رحمان رحمہ ملک میرد کشو آپ سب کو اسلام بیش کرتا ہوں میں آج یہ سوچ رہا تھا یہ کیا سطح ضریفی ہے کہ مشرف کے دور میں جب ایمرجنسی کا نفاظ ہوا اور ساری ذات کے چھین لی گئی یہی ہمارے بائی مہن کے ساتھ تھا ملک کے اندر قانون کی حکمرانی کے لیے جدو جہد کر رہے تھے جمہوریت کی مضبوط کرنے کے لیے جدو جہد کر رہے تھے آج جب جمہوریت آئی ہے تو اسی پارلیمنٹ کے سامنے ہم ایک ایسے کالے قانون جو ایک آڈینرز کے ذریعے ہیں یا ایک ایکس کے ذریعے ہیں لگایا گیا اس کے خاتمے کے لیے متقبہ کر رہے ہیں ایک آڈینرز یہی نہیں آیا جس سے نہ صرف جنرلز برادری متاثر ہوئی بلکہ تمام سبس سوسائیٹی مضبور ہر ایک جیسے انہوں نے بتایا کہ پڑھ سابنے کے جس کے گھر میں موبائل آئے ہیں سب لوگ متاثر ہوں گے جب چاہیں گے ان کو بغیر کسی پرنٹ کے گرفتار کر لکھے تھے لیکن ساتھ ہی میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آڈینرز ایک اور بھی آیا ہے جو پتیات کے لیے کے لیے آیا جس سے سی ڈی اے کا قومی دارہ جہاں پترہ ہزار دور کام کرتے ہیں انہیں عملی طور پر ختم کر دیا گیا اس کے خلاف سی ڈی اے مزدور یونئر باقیدہ ہائی پورٹ میں گئی میں شکرگزار ہوں کہ عدالت میں موسن اخصرکیانی صاحب نے ات مکانوائی روک دی لیکن پھر ایک بیپٹی کمیشنر جو اس وقت ایڈنسٹریٹر کا کام کر رہے ہیں انہوں نے چند دن پہلے ایک لوٹیفکیشن جاری کیا جس پر کہ ضریعہ فائٹ برگیڈ میں جو ہمارے ملازمی منتوکہ کام کرتے ہیں ان پر یونئر کی پابندی لگا دیگی آپ درہ دیکھئے یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ ہم اسی طرح رہے ہکمران سمجھتے ہیں بجائے کو سمکھ سیکھنے کے کہ وہ سمیتے ہمیشہ ہم ہیں جبکہ ہمیشہ اکمرانی خدا کی ہے یہاں بڑے بڑے لوگ آئے اور آئے گئے تو مجھے اس بات پہ بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس شہر کے اندر ہم سب مزدور ہیں ہم سب اکتھے ہونا چاہیے ایک آواز باننا چاہیے ہم نے ہمیشہ اپنے جنرل سبانیوں کے ساتھ جو انہیں جدو جیت کی اس ملک کے لیے میں اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سی ٹی اے کے کارکن ہماری قیادت میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہے اور میں یقین دلاتا ہوں اندرلہ لازمی آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن اس ملک کے لیے میں یہ بات بھی کہنا کہوں 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 موسن جمید ڈیک صاحب کی جو تاری وہ اتحادی غیط قانونی ہے اس موقع پہ جہاں ہم ٹیکا ایکٹ آڈیننس کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں وہاں موسن جمید ڈیک صاحب کی نہائی کا بھی مطالبہ کرتے ہیں اور نیوز ون چینل جسے مد کر دیا گیا اس کے لیے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں جب تک صاحبت ازاد نہیں ہوگی کہ اندر جمہوریت بائیدار ہوگی نہ لوگ ملے گا کٹ کر دیگا فقلی ہے ہمارے پلٹیکل جو پارٹیوں کے لوگ ہیں قائدین ہیں میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا لیکن پھر میں جب دیکھتا ہوں کہ یہ جو آج کی حکمران ہیں جب اس وقت سمجھتے تھے ان کے لیے جمہوریت کے لیے تو یہ ہمارے ساتھ تھے ہو کے کسی طرح نارے لگاتے تھے لیکن آج جب یہ شیش پاڑ میں داخل ہوتے اقتدار کے عواملوں میں جاتے ہیں تو یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں لیکن ہمیشہ جیسے میں نے کہا کہ بادشاہ اللہ کی ہے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں قانون سازی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ باقاعدہ طور پر جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے جیسے میں اپنے دارے کی بات کر رہا ہوں یہ کوپک کرنا ہے سی ڈی اے جس نے شہر کو بسایا ایک کلمس ایک آرکنس کے ذریعے عملی طور پر پورے سی ڈی اے کو ختم کر دیا پندرہ ہزار ملازمین کو جو رائٹ سنگ کو تحفظ نہیں دیا گیا اسی طریقے سے ایسے لگتا ہے کہ یہ تو مارشللہ کے دور میں بھی نہیں ہوا مارشللہ کے جو جو ڈوٹیفکیشن ایڈمسٹریٹر صاحب نے کیا تھا جس پہ پابند یہ لگائی تھی مطل کر دیا گیا ہے ہم تو قانونی بھی جنگ لڑتے ہیں جو بھوری جنگ بھی لڑتے ہیں لیکن جن لوگ کو ہم اس عوانوں میں لاتے ہیں وہ ہمیشہ پھر عمامی کے خلاف قانون سازی کرتے ہیں عمامی کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں میں تمام جنللس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ اس ملک کے لیے اس ملک کے اندر قانون کے علمبرداری کے لیے جمہوریت کی پائیداری کے لیے لوگوں کے حقوق کے لیے جنگ کی ہے مجھے اور میرے تمام ساتھی کہ جتنے بھی ہیں میں آپ سب ساتھیوں کی طرف سے پاکستان برکر فرڈریشن جو پاکستان کی سب سے بڑی مزدوروں کی تنظیب کی اخلاق میں بچے پڑی اپنے میں پاکستان برکر فرڈریشن سیکھٹی جنرل کی آپ کے ساتھ ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ چاروں سوٹوں کی یونینے جو ہیں مزدور جو ہیں وہ آپ کے شانہ وشانہ ہوگا بہت گیا بڑی میرا زندہ ہے صحابی زندہ ہے صحابی زندہ ہے شہلوں میں جاکے کوڑے بھی کھاکے زندہ ہے اس حق کی خاتر زندہ ہے اس ملک کی خاتر زندہ ہے زندہ ہے صحابی زندہ ہے جایانے دیکھا زیوور دیکھا زیانے دیکھا زیانے دیکھا شربونے دیکھا سنا تمیت اللہ سندہ ہے صحابی سندہ ہے سندہ ہے ہر ظل يتھاکے هر جبر يتھاکے زندہ ہے زلکار کا معلو براجاج سے معلو سندہ ہے صحابی زندہ ہے بہتر کتابی ہنسان کتابی ہر دور مجھے زندہ ہے پیکہ ایک کامندور ہم نہیں مانتے پیکہ کے اضافتے ہم نہیں مانتے نیازی تیرے اضافتے ہم نہیں مانتے ساتھیوں آپ نے سب کی تقاریر سنی پیکہ آرڈینرز کے لفظ خلاف ہم جو آج مزارہ کر رہے ہیں پاکستان پیڈرل جنین آف جنلسٹ کی کال پر پورے پاکستان میں یہ اتجاد جاری ہے اور تب تک جاری رہے گا جب تک اس آرڈینرز کو واپس نہیں لیا جاتا ساتھیوں میں آپ کو بتاتا چلوں روزنا ماجنا اور آنلین نیوز ایجنسی کے خلاف مسلسل سالشے ہو رہی ہیں ہمارے آدارے کے گروپ پڑیٹرز شمچات مانگر صاحب کے خلاف بھی درخواستیں دی جارہی ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف تھانوں میں درخواستیں دی گئے ہیں جس کی ہم بارپور مذہبت کرتے ہیں اب میں درخواست کروں گا نیوز چینل کے بیورو چیف افتخار شرازی صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب افتخار شرازی صاحب ہم نہیں باتے 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 بہت شکریہ اور یہ کلی طور پہ آج یہ تحریر شروع ہوئی ہے ہم اس وقین کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کامیابی سے انتظار ہوگی لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ میرے بھائیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کا جو سب سے پڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے سبق کوئی حاصل ہی کرتا آج میرے خیال میں اقتدار کے وانوں میں بیٹھے یہ شخصیات یہ نعروں سن رہی ہوگی جن نعروں میں پوری تاریخ بتائی جاری ہے جنرل ایوب سے لے کے تو جنرل مشرف تک ساری تاریخ ان کو بتائی جاری ہے کہ ہر دور میں آمروں نے توانا آوازوں کو وہ آوازیں کہ جو ریاست کو درست حمد میں لے جانے کے لیے اور حکمرانوں کو اپنی غلطیاں بتانے کے لیے بلند ہوتی رہی ہے ان آوازوں کو دبانے کی ہر بار کوشش کی گئی لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر دور میں سہار ہی ہوں یا پھر سبل سوشائٹی یا معاشرے کے دیگر تبکے ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا اور اپنے دور کے مضبوط ترین آمر کو شکست دی اور یہ آوازیں آج بھی اپنی پوری آب و تاپ کے ساتھ بلند ہو رہی ہیں عمران خان صاحب آپ ضرور اس ملک کے اندر قوانین لے کے آئیں لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ قوانین آرڈیننس اس کے ذریعے نہیں آتے اس کے لیے مقدس پارلیمان ہے جہاں پہ عوام کے متخب تمائندے بیٹھتے ہیں اور وہ ڈیلی بریشنز کرتے ہیں اور جب وہاں پہ اتفاق قرائے ہوتا ہے تو وہ قانون پورے ملک کے لیے قابل قبول ہوتا ہے وہ قوانین نہیں ہوتے کہ جو رات کے اندھیروں میں عوان صدر سے جاری کیا جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے خلاف آوازوں کو دبانا چاہتے ہیں وہ آوازیں جو کسی زمانے میں آپ کی حمد آ رہی ہیں اور آپ بھی خود اس بات کا اعتراف کرتے رہے ہیں کہ یہ وائبرنگ میڈیا تھا جس نے آپ کو اقتدار کے عوانوں میں پہنچایا آج وہ میڈیا آپ کو کیسے برا لگ رہا ہے اس لیے برا لگ رہا ہے کہ وہ عام آدمی کی بات کر رہا ہے وہ اس ملک کے ساتھ ہونے والے ظلم کی بات کر رہا ہے اور آپ کے کابینہ میں بیٹھے لوگوں کے جو کنڈکٹر اس کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے تو خان صاحب ریاست کے یہ چوتھا ستون تین ستونوں پر نظر رکھتا ہے اور یہ دنیا کے اندر مسلم حصول ہے صحافت کا قام یہی ہے کہ وہ ریاست کے امور کے اوپر نظر رکھے اور جہاں لگے کہ ملک اور قوم کے انٹرس کے اندر چیزیں نہیں ہو رہی بلکہ اس کے اگینسٹ ہو رہی ہے تو پھر میڈیا کا قوم یہی ہے کہ اس نے آواز اٹھانی ہے اور اگر ان آوازوں تباہنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کمیونٹی کے ساتھ گویا کے صحافیوں کے ساتھ سیورن سوسائٹی کے ساتھ نہیں اس ملک کے ساتھ ظلم کریں گے آج ہم کہتے ہیں کہ دنیا گلوپل ویلج بن چکی ہے اس گلوپل ویلج کے اندر چیزیں بدل چکی ہیں امران خان صاحب آپ ایسا نہیں ہیں کہ اس ملک میں جس میں جمہوریت کی لئے لوگوں نے ایک طویل جتو جہت کی ہے اب اس ملک میں آپ امریت اگر نافذ کرنا چاہیں گے تو ہر کیس ایسا نہیں ہوگا اس سے پہلے جو قربان یہ دیں گئی ہیں اس سے بڑھ کے دی جائیں گی پر میں افسوس اس بات کا ہے کہ اس سے پہلے ہم ڈکٹیٹر سے خلاف لگتے رہے ہیں یہ پہلی بار شاید ایسی ہے کہ ایک سبل حکومت وہ جمہوری حکومت جو یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ ریاست مدینہ بنانے جا رہی ہے جس کا مزیراعظم یہ کلیم کرتا ہے کہ اس نے دنیا کی پہترین جمہوریتوں میں اپنی زندگی کی اٹھارہ بہارے گزاری ہیں اور وہاں کی اگزامپلز دیتا ہے وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ جب کوئی پرائمیسٹر ہو کوئی منیسٹر ہو جب وہ غلط اقدام پہ اٹھاتا ہے تو اس کو کوسٹن کیا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں اس کو گھر جانا پڑتا ہے جب وہ جواب نہیں دے پاتا بہت یہاں آپ کہتے ہیں تو کوئی سوال آپ سے نہ کرے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اکلے کل ہیں آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو خان صاحب ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہ آوازیں اٹھتی رہیں گی اور اس طرح کے کالے قوانین آپ کو نافذ نہیں کرنے دے گئے اس کے لیمے جہاں تک جانا پڑے گا آپ ضرور جائیں گے اور آج میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ مقدمہ صرف صحافیوں کا مقدمہ نہیں ہے یہ میڈیا آوسز کا مقدمہ نہیں ہے یہ اس ملک کی سیول سوسائیٹی کا مقدمہ ہے یہ مقدمہ اس ملک کی جوڈیشنی کا مقدمہ ہے یہ مقدمہ اس ملک کی انتظامیہ کا مقدمہ ہے یہ تمام ہم لوگوں کا مقدمہ ہے کہ جس ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس ملک کو ایک طورہ ملک کے طور پر اس ملک کو جمہوری ملک کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا خیال میں جا آج اقتداء ہوئی ہے اس تحریک کی ہم امید کرتے ہیں کہ اس تحریک کے اندر وہ تمام آوازیں شامل ہوں گی جو اس ملک کے اندر جمہوریت کی بقا کی جنگ اسدراز سے لڑے گی ہے بہت شکریہ میرے بھائیوں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جتجاعت پاکے لے کے چاہیں گے اور بھرپور عددہ سے اس کو کامیابی سے ہم کنار پر آتے ہیں بہت شکریہ افتقار شاہدی صاحب آج کے ہمارے اتجاد میں سیول سائیٹی سے طلبہ یونین وکلا اور دیگر جو دوست دوست تشریف لائے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں آج کو یونین کے جوید بلوز صاحب اور ان کے ساتھی تشریف لائے ہیں ہم ان کو بھی خوش حمدید کہتے ہیں اب میں ترخواست کروں گا آل پاکستان تنظیم تاجرہ کے صدر کاشف چودی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالت کا اظہار کریں کاشف چودی صاحب ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ پی ایف یو جے آر آئی یو جے نیشنل پریس کلب اسلامباد اور راول پنڈی اور اسلامباد کی صاحب کی برادری سے تعلق رکھنے والے بھائیوں دوستوں بزرگوں عزت امام بہنوں اور بیٹیوں میں بڑا حیران اور پریشان ہوتا ہوں کہ جب تاجروں کے پاکستان کے خادم کی حیثیت سے کوادر میں ماہیگیروں کو احتجاج کرتے دیکھتا ہوں کوئٹا پریس کلب کے سامنے ڈاکٹرز کو اپنے مستقبل کے لیے پریشان احتجاجی کیم میں دیکھتا ہوں پاکستان کے تاجروں کو گزشتہ ڈھائی سالوں سے حکومتی معاشی پالیسیوں کے خلاف سراپہ احتجاج دیکھتا ہوں لیکن میں اس وقت پریشان ہو جاتا ہوں جب اس قوم کو حق اور سچ کی آواز اس قوم کو غلط اور صحیح کا اصل روح اس قوم کو حقائق سے آگاہ کرنے والے صحافیوں کو اپنے سر پر زنجیریں لگائے اور موہ پر طالع لگائے پاکستان کی قومی اسمبلی کے سامنے بیٹھا دیکھتا ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آج کے یہ حکمران جو قط اپوزیشن کے اندر ہوتے ہوئے پیکا قانون کو مسترد کرتے تھے اس کے خلاف احتجاج کرتے تھے آج وہی حکمران ایوانوں کے اندر جانے کے بعد اندھے بہرے اور کونڈے بند کر اس صحافی کی زبان کو بند کرنا چاہتے ہیں یہ جو زنجیریں پہنے دوست تالے لگا کر بیٹھے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ صحافی کی زبان کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے صحافی کی سوچ کو اس کے خیالات آواز کو بند کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ آئندہ بھی اپنی وادتہ کر سکے اور حکومت کو پتا تھا کہ آئندہ بہت کچھ ان کے خلاف ہو یا ان کے بارے میں سامنے آ سکتا ہے اس وجہ سے اس کی پیشبندی کی گئے یہ پیک آرڈیننس کیوں آئے یا اس طرح کے جو قوانین ہیں وہ کیوں آتے ہیں اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ آوازوں کو بند کرتے ہیں آپ قلم کو کنٹرول کر لیں اس کو قابو کریں آپ جو اظہارِ آزادی ہے اس کو سلک کریں اور یہ اگر جمہوری حکومت ہوتی تو اس طرح کا کوئی اقدام نہ کرتی لیکن بدقسمتی سے ہم ایک آن آناؤنسٹ غیر اعلانیہ مارشل لاؤ میں ہم ایک آمریت کا مقابلہ کر رہے ہیں ہم ایک آمریت کا سامنہ کر رہے ہیں اور یہ آمریت ہمارے قلموں کے اوپر ہمارے ذہنوں کے اوپر ہمارے جسموں کے اوپر نافذ کر دی گئی ہے اگر آپ نے اس آمریت کا مقابلہ نہیں کیا تو آپ اس ملک کے اندر جو ہے وہ اپنی بات نہیں کہہ سکیں گے کیا آپ کو گھونگا ہونا منظور ہے زور سے بولے منظور ہے کیا آپ کو پہرا ہونا منظور ہے کیا آپ کو زبان آپ کی بندی منظور ہے اگر ہم نے گھونگا پہرا اور اندھا نہیں ہونا تو ہمیں ہمیں حق کے لیے لڑنا ہوگا ہمیں ہمیں آوازوں کو مسلوس نہیں ہونے دینا ہمیں ہمیں آوازوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کر لیے اور زور سے بولنا ہے اور زور سے لکھنا ہے اور زور سے اس نائنصافی کے خلاف آواز بلند کر لی ہے آج آپ ریاست اور عوام کے بیچ ایک باہر بیچ ہے آپ عوام کے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پہ ہیں آپ راسیوں کی طرح تعلیہ بجانے کے لیے یہاں پہ نہیں آئے میں آپ صحافی نہیں اگر اگر آپ عوام کی آواز بلند نہیں کرتے میں ہمیشہ کہتی ہوں میں راسیوں کے ساتھ بھی میری ان کے ساتھ معذر کیونکہ وہ بھی کوئی سوچ سمجھ کے ایک بات کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں لیکن تو وہ بھنڈ چاہیے جو کہ ان کے لیے صرف تعلیہ بجاتے ہیں ان کو وہ لوگ چاہیے ہیں جو صرف ان کی صناخانی چاہتے ہیں ان کو وہ لوگ چاہیے جو کہ عوام کی بات نہ کریں صرف خواست کی بات کریں وہ مافیات کی بات نہ کریں وہ ان کی کرپشن سامنے نہ لے کے آئیں کیا آپ کو منظور ہے کہ ہمیں منظور نہیں ہے کہ ہم ریاست اور عوام کے بیچ میں برج نہ بنیں ہم بنیں گے ہم وہ پھول کا کردار ادا کریں گے ہم عوام کی آواز ایوانوں تک پہنچائیں گے کہ آج عوام کیا کہہ رہے ہیں اور پھر اسی طرح سے انہوں نے آپ دیکھے کہ پچھلے چار سال کے اندر ہمارے ہمارے اوپر جو معاشر قتل کیا ہے انہوں نے ہمارے اندر جو لوگوں کے اوپر جو پابندیاں لگائی ہیں لوگوں کو اس قرین سے فارق کیا ہے وہ مدیولہ جان صاحب ہوں وہ واقعی ہمارے حامد بیر صاحب ہوں اور دیگر لوگ ہوں وہ سب کے سب اس وقت جو ہے وہ کیوں کیوں کس بات کی سزا دی جاری ہے اس بات کی سزا دی جاری ہے کہ وہ عوام کی آواز بنے تھے وہ غلط کو غلط کہنا جانتے ہیں وہ غلط کو غلط کہتے تھے اس لیے ان سب کو جو ہے وہ پابندے صلاح سے کیا گیا ان کی آفاز بندی کی گئی ان کی زبان بندی کی گئی ان کے ذہنوں کی اوپر کوڑے لگانے کی کوشش کی گئی اور جو پھٹتے ہیں ان کو سوشل میڈیا پر نشان عبرت بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آج ایوانِ حسین صاحب بالکل ان کو بھی وہ واپس آگئے ہیں اور آپ سب کی اپارت بنیں گے انشاءاللہ لیکن ایوانِ اقتدار کو ہمیں بتانا ہے کہ آپ ہم پہ کسی طرح کی پابندی لاغوں نہ کر سکے تھے نہ کر سکے ہیں نہ کر سکیں گے آپ کل بھی ہماری آواز بل نہیں کر سکے نہ آج کر سکے گے نہ آئندہ کر سکے گے آپ کل بھی ہمیں ڈرہ نہیں سکے ہم اپنی آواز کے ساتھ اپنے قدموں کے ساتھ سر اُخھا کے کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے اس لیے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں اور باطل کے خلاف ہیں اور بے شک باطل مٹھنے کے لئے بہت بہت شکر قانون ہمارے اوپر نافذ ہونے جا رہا ہے میں سمجھوں کہ یہ صرف جنرلیسٹ کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کے بھر اس شہری کا جس کا یہ کانسٹیٹوشنل رائٹ ٹو ایسپریشن ہے وہ کمپرومائز ہونے جا رہا ہے یہ ایسا ہمارا حکمران طبقہ جو اپنے ہی لوگوں سے اس قدر خوف زدہ ہے جس طرح سے یہ حکومت چلا رہے ہیں اور ہمارا جو حکمران طبقہ جس طرح سے لوٹ کو سوٹ کر کے اس نے اس ملک کو برباد کیا ہے اور بائیس کروڑ عوام جس کا سمپرسی کی زندگی آج گزارنے پر نجبور ہیں اگر وہ حکومتی پالیسیوں پہ کوئی بات رکھنا چاہتے ہیں کوئی تنقیدی حوالے سے اس کا ایک مضبط جائزہ لینا چاہتے ہیں اس پر بات کرنا چاہتے ہیں تو ایسی آوازوں کو تو یہ ریاست کا یہ جو خوف ہے ایسی ریاست کبھی قائم نہیں رہ سکتی جو اپنے ہی لوگوں کے خلاف برسنے پہ کار تو میں نے سمجھ کیوں کہ یہ قانون جو ہے اس کو کسی صورت پاس نہیں ہونے دینا چاہیے اور ہم سب لوگ جو ہے پاکستان کا ہر بات شہر ہی جو ہے اس قانون کی مخالفت میں مضامت میں ہمیں سب کو اکٹے ہو کے اس کے اوپر بات رکھنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لئے سمجھیں گے ایسی برکونین لوگ ہے ابھی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کے بغیر جس طرح سے جو مو پھولتا ہے آواز بندی کی جانتی ہے لوگوں کو پھایا جا رہے ہیں گوری بند لاجے مل رہی ہیں ٹرولنگ ہوتی ہے کسی قسم کی بھی میں سمجھت ہوں کہ جو کو اظہار رائے ہے جو ڈیورسٹی آف اپینین ہے اس کو جس طرح سے سپریس کیا جا رہے وہ ایک معاشرے کو مردہ سماج بنانا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے باعث تھے اور عوام کو نہ کوئی ٹکٹیٹر جو ہے مردہ بنا سکے ان کی آوازیں بند کر سکے ہیں ہر ٹکٹیٹر کو ہر ایسی حکومت کو جس میں عوام کے جو رائٹ سے اس کو وائلیٹ کیا ہے اس کو عوام اس چھڑکوں پہ خود اپنی وزام کی تحریکوں کے سکے لیے چاہے وہ یوک فان ہو چاہے وہ زیاو فان کا ہو چاہے وہ مشرف ہو اور چاہے آج سو فان سپیر گورمر جو ایک طرح سے ہائیبر گورمر ہے جو عوام کے رائٹس کے اوپر املا عمل ہے تو اس کے لیے پاکستان کے عوام سڑکوں پہ وزام کی تحریک جو ہے چلا کے جو ہے ان کو اپنی دھروں تک بنچائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ پاکستان کی سمیل سسائیٹی بٹی کولینٹ میں اپنی ساتھی وائسے اپنے صلید ایڈیٹی کا احسان کرتے ہیں کہ ہم کیوں اس جو جائد میں آپ کے ساتھ ہوں شکریہ جی موسیقی 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 موسیقی